بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں جماعت سرمایہ اردو سے آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے سرسید کے اخلاق و خسائے اور اس سبق کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی مولانا الطاف حسین حالی سرسید کے اخلاق و خسائل میں لکھتے ہیں دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دستر خان بہت کم خالی ہوتا تھا جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا مگر کھانا امدہ عموماً امدہ ہوتا تھا اگر کسی موقع پر کھانا امدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیرناک مو چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے فصل کی ترکاریاں اور فواقع خصوصاً عام اور خربوزے نہاج مرغوب تھے سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناکہ پی لیتے تھے ذرافت اور خوشتبئی ان کی جبلت میں داخل تھی مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ذرافت اور خوشتبئی میں مطلق تصنع نہ تھا تحریر میں تقریر میں باچیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوچ جاتی تھی اگرچہ کیسی ہی شرم و ہجاب کی بات ہو ان سے ضب نہ ہو سکتی تھی مگر ہر ایک کے عمر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا صلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق قار رہی سرسیت کا مطالعہ نہ صرف دل پہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور ترقیب پر غائر نظر کرتے ہیں بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا اس ورک کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا جس پہ کر دیتے تھے خطوں کا جواب دینے میں وہ نہائیت فیاض تھے جو خط پانی پس سے علی گر بھیجا جاتا ہے اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سرسید کے خاص اور صاف میں سے تھی قطع نظر اس کے کہ اقتداز سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی اور ظاہر ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی قور و فکر اور دغماغی محنت کا نتیجہ تھی کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سرسید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ باعتبار ذہانت از وہ باعتبار ذہانت و جدت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قواسے جو خدا تعالی نے ان کے نفس میں وضیعت کیے تھے پورا پورا کام لیا تھا اور اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی ولایت میں خطبات اہندیا کے لکھنے میں انہوں نے ڈیر برس برابر ایسی مہنت شاکہ کی جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو خیر دم تک ظاہر نہیں ہوا جس زمانے میں سائنٹ فک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آکرخس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور اثر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے بچوں سے بوڑھوں سے جوانوں سے دوستوں سے ملازموں سے ہنسی اور چہول کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و قلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کہہ لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے غرضی کہ سسید نے تابہ مکلور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا بیرون جات میں آبادی میں جنگل میں جہاں کہیں ہوئے انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں بھاقی نہ رہی تھی راستبازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راستباز آدمی میں ہونے ضروری ہیں جیسے صدقے موادد، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے اس شخص نے اگر سچ پوچھئے اس شخص نے اگر سچ پوچھئے تو اپنی آزازانہ تحریروں سے اردو لیٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی تانوں ملامت سے نہ ڈھریں جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کے خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں سرسیت کو کوئی بات اس سے زیادہ شائق نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راستبازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فلوا کے راستبازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا سرسیت جیسے خود راستباز تھے سرسیت جیسے خود راستباز تھے اسی طرح راستبازوں کی دل سے قدر کرتے تھے دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سرسیت میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا اور اسی لئے ان کی تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائط پایا جاتا ہے سرسیت کو ہمیشہ اپنے قنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے بھائی کی موت کا صدمہ ان کو بیس پرس نہیں بھولا سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تاق تازہ ہو جائے گا بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے موں سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا سرسیت کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہانی ہی مانتے اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو ممنع الفہ تو موانست ہوتی ہے مگر سرسیت کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی گو بظاہر سرسیت نے دلی ہمیشہ کے لئے شوڑ دی تھی ان کے آرٹیکلوں میں یا سپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ہے ان کا دل امڈے بغیر نہیں رہا اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سرسیت کے دل میں قوم کی بھلائی کا قیال اور قومی حمدہدی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا سرسیت جیسے ذکیل حس آدمی کے لئے یہ انقلاب اکتازیانہ تھا دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفت رفتہ اور آخر کار ناسور بن گئی جو پرتاو سرسیت کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالہ تھا جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا ان کے خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک انصر سمجھتے تھے نواہ موسیل ملک نے ایک موقع پر سسیت کا ذکر خیر کرتے وقت کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھی میری ان سے پہلی ملاقات اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوئی تھی اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی ہے اور نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈالتی ہے ان کا کال تھا کہ وہ ان کا کال تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں اس جبیلی محر و محبت کا مقتضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندوں کو تابہ مقدور عمر پر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے جس شخص کی قدم ان کے ہاں جم گئے پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا ہمیشہ ان کا معاتمدہ لے اور صفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا سیر چشمی اور فراخ فراخ حوصلگی سسید کے خاص اصاف میں سے تھے انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائدات قریدی بلکہ جو کچھ کمایا اس کو اس گویا اپنی ضروری آسائش اس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا یا کنبے کی خبرگیری مستحقوں کی امداد اولاد کی تعلیم ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حماعت میں اٹھایا ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پسو پیش نہیں کیا وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مزائقہ نہیں کیا جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی اگر وہ بیس گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا مستحقوں کی امداد اور دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں سسید کی جواں مردی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی بلکہ ان کی مثال ایک پھل دار درخت کیسی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے غریب پیشاوروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا اس کا ایک آدنا ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور آلی گڑھ میں مقیم ہوئے مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا قرائعہ پہلے کے نسبت امومن زیادہ ہو گیا وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہ ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار رہے سسید کی ایک دوست ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گیا سسید نے کہا بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں یوں ہی چلنے دو میں دیکھوں گا تو نہ حق میرے دل کو صدمہ ہوگا حق یہ ہے کہ جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلا میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سسید کی انعصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے اگر جو سسید فطرتا نہایت عالی صرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور افو اخماز ان کی شرشت میں داخل تھا مگر ان کی اتدائی روک ٹوک اور اس نے ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے نیک اور آقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بھروں کی برائی سے بلکل درگزر کی جائے اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبزرس انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے سسید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے عمرہ سے ملتے تھے حاکمان وقت سے مل جو رکھتے تھے اور دنیا داروں کی زندگی بسر کرتے تھے کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بہ مشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے یہ شخص اپنے فرائز کے سیواجین کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا باوجود مقتعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ سکتوں میں نہایت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں یہ اسی کی حمد اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا وہی لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید امید محوم پر کہ شاید قوم دنیاوی زلت سے نکلے اپنا دھن تن من سب قوم پر قربان کر گیا وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید دے محوم پر کہ شاید قوم دنیاوی زلت سے نکلے اپنا دھن تن من سب قوم پر قربان کر گیا حیات جعوید از مولانا اللہ حافظ